موسیقی فری لانسنگ کی ویب سائٹ پر آپ کو اکثر ایسی جابز ملیں گی کہ جس کے اندر کلائنٹ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایڈورٹس کو یوز کر کے ہماری ایڈز لوگوں تک پہنچائیں اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس فیس بک کے پیج کا ایکسس ہو جو کلائنٹ آپ کو پروائیٹ کرے تو دوستو اس سیشن کے اندر میں بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک ایڈ منیجر کو یا فیس بک ایڈورٹس کے منیجر کو یوز کر کے آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے پیجز کا ایکسس ہے آپ کے پاس ایکسس ہوگا تب ہی آپ ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے ایڈ منیجر میں جائیے اور رائٹ سائیڈ کی اوپر اس سمال سیٹنگز کے بٹن کو کلک کیجئے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو لیفٹ پہ آپ کے سامنے آپشنز آئیں گی اور ان آپشنز میں سے ایک آپشن ہے پیجز کی جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے وہ تمام پیجز آ جائیں گے جس کے رائٹس آپ کے پاس ہیں اگر آپ ادھر observe کیجئے تو میرے پاس دو پیجز ہیں ایک یاسر کی دکان اور دوسرا ہے یاسر کی دکان نمبر ٹو اور دونوں کا جو پیج رول ہے وہ ہے پیج ایڈمن جب آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے نام کے آگے یا آپ کے پیج کے نام کے آگے جو رول لکھا ہے وہ پیج ایڈمن ہی ہو وہ ہو سکتا ہے ایڈورٹائزر کا رول ہو وہ ہو سکتا ہے انیلیسٹ کا رول ہو یا ہو سکتا ہے ایڈیٹر اور موڈریٹر کا رول ہو آپ کو اگر ایک پچھلا سیشن یاد ہو جس کے اندر میں نے آپ کو ڈیفرنٹ رولز کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ رولز کس طریقے سے آپ فیس بک پیجز کے اوپر دوسر لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ تمام رولز آپ کو ایڈ منجر کے اندر اس آپشن میں نظر آئیں گے ان آپشنز کو غوش سے دیکھئے اور انڈسٹینڈ کیجئے کہ اس پیج کے کون کون سے رائٹس آپ کے پاس ہیں جو آپ فیس بک ایڈورٹس کے ایپ کو یوز کر کے یوز کر سکتے ہیں